سو فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کیسے میں اپنے پلانٹس کی ریپورٹنگ کرتا ہوں تو میں 60% سوئل 20% سینڈ اور 20% خاد کا یوز کرتا ہوں میں سینڈ بلکل ریت والا نہیں لیتا کیونکہ ریت والے سینڈ میں سلکا ہوتا ہے ایک مٹی آتی ہے ریتی لی مٹی اسے میں یوز کرتا ہوں اور تھوڑا سا سینڈ ملا لیتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا سلکا ہمارے پلانٹس کو کچھ نہیں کرتا تو یہ میرا پلانٹ ہے یہ میرا فینیکس پلانٹ ہے فینیکس پام اور اس کا گملہ روٹ باؤنڈ ہو گیا تھا ویسے تو جینوری چل رہی ہے اور جینوری میں ہمیں اپنے پلانٹ کی ریپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے پر یہ پلانٹ زیادہ ہی روٹ باؤنڈ ہو گیا تھا اور اس نے اپنا گملہ توڑ گیا تو اس وجہ سے مجھے اسے چینج کرنا پڑ رہا ہے بڑے پورٹ میں تو میں نے زیادہ بڑا گملہ لیا ہے یہ چوڑائی میں زیادہ پر اس کی ڈیپتھ کم ہے پر آج کل یہ ہی ٹرینڈ میں چل رہے ہیں ایسے گملہ ہی تو میں یہ اپنی مٹی دیکھ رہا ہوں تو اس گملے میں پہلے سے ہی میری سوئل پڑی تھی تو میں ابھی اس سوئل کو باہر نکالوں گا اس گملے میں سے اپنے پلانٹ کو ایڈجسٹ کروں گا کہ میرا پلانٹ ٹھیک سے ایڈجسٹ ہو رہا ہے اس حساب سے میں مٹی ڈالوں گا تو یہ پہلے ہم اپنا پلانٹ رکھ کے دیکھ لیں گے اگر آپ بھی ریپورٹنگ کریں تو پہلے اپنا پلانٹ پورٹ میں رکھ کے دیکھ لیں اگر وہ پلانٹ پورٹ سے اوپر آتا ہے اوبرتا ہے تو نیچے سے مٹی کم کریں ورنہ ہم جب پانی دیتے ہیں تو پانی بہت ہی کم جاتا ہے پلانٹ میں اور سارا نیچے گر جاتا ہے جس سے ہمارے پلانٹ کی جو نیچے کی روٹس رہتی ہیں ان تک پانی نہیں پہنچتا تو ہم اسی ساب سے اپنے پلانٹ کو ایڈجسٹ کریں گے جس سے ہمارا پلانٹ تھوڑا نیچے جائے اور ہم اچھے سے اس کی وارٹرنگ کرتے رہیں ونٹر میں تو وارٹرنگ صحیح ہو جاتی ہے پر سمر میں ہم ہم سب کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہتا کہ بس ایک پلانٹ کو ہی دیکھتے رہیں کہ اس کا پانی نیچے چل گیا اور دوسرا ڈالیں تو ہمیں اس حساب سے اپنے سوئل ایڈجسٹ اور میں یہ جڑوں میں سینڈ ڈال رہوں کیونکہ ہمیں کبھی جڑوں میں خاد نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اگر ہمارا خاد پوری طرح سے پروسسٹ نہیں ہوا ہوتا اور گوبر کا پارٹ کچھا رہ جاتا ہے تو ہمارے پلانٹ کے روٹ سسٹم میں فنگس لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور جو ہمارے ہاں پہلے مالی کام کرتا تھا وہ ہمیشہ جڑوں میں سینڈ ڈالتا تھا اور ہمارے پیڑ کافی اچھے رہتے تھے تو یہ میں نے سینڈ ڈال دیا ہے اور اپنی سوئل ڈال لی ہے میں خاد کبھی اوپر سے نہیں ڈال تک کیونکہ خاد تو نیچے جڑوں اگر ہم اوپر پانی دیتے ہیں خاد میں تو وہ تو جڑوں تک پہنچی جاتا ہے پانی کے تھرو اس لئے ہمیں کبھی جڑوں میں خاد نہیں ڈالنا چاہیے اور اگر آپ کو پکا پتا ہے کہ آپ کا سینڈ پروسسٹ ہے آپ نے چیکڈ کر لیا ہے فلی چیکڈ ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے اپنا پلانٹ ایڈجسٹ کر کے دیکھ لیا اور میرا پلانٹ بہت ہی اچھے سے ایڈجسٹ ہو گیا ہے اور اب میں یہاں مٹی ڈالوں گا میں پروپورشن بس سینڈ اور سوئل کی بناوں گا اور پھر سوئل اور خاد کی بناوں گا کیونکہ ایک دم سے خاد نہیں ڈالنا چاہیے کوئی کوئی لوگ آدھے پورشن میں سینڈ ڈال دیتے ہیں آدھے میں مٹی ڈال دیتے ہیں اور پھر اوپر سے خاد بھڑ دیتے ہیں اور اگر ہم اپنے پلانٹ میں ایسے خاد خاد بھڑ دیتے ہیں خالی تو ہمارا پلانٹ گل جاتا ہے خاد جلا دیتا ہے پلانٹ کی جڑوں کو اس لیے ہمیں مٹی میں ملا کے خاد ڈالنا چاہیے اور اگر آپ کوئی جوکھم نہیں اٹھانا چاہتے تو آپ ہمیشہ اوپر ڈالیں ایک لیئر خاد کی اوپر ڈالیں ٹوئنٹی پرسنٹ خاد اور یہ اب میں سوئل ڈال رہا ہوں سو فرنٹس ویسے تو ہمیں اپنا پلانٹ ریپورٹ نہیں کرنا چاہیے جنواری میں یا سٹھنڈ کے کسی بھی موسم میں پر یہ ایک 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 سیپچن تھا جس وجہ سے مجھے پلانٹ کی ریپورٹنگ کرنے ہی پڑ رہی ہے اور اب میں یہ سوئل ڈال رہا ہوں اور پھر میں تھوڑ اسی سوئل اپنے خاد میں ملاؤں گا اور پھر وہ خاد کی لیئر اوپر سے ڈالوں گا اور اب یہ میں خاد فونڈ نے لگا ہوں وہ میں سوئل اور خاد کو ملاؤں گا اچھے سے ویسے میں اپنے خاد کو چیک کرتا ہوں کہ وہ فولی پروسسٹ ہے اور نہیں اور ہمارا خاد تو ایسے بھی گھر سے ہی آتا ہے گاؤں میں سے آتا ہے کھیت کا خاد کوڑی کا اور یہ اب میں نے چیک کر لیا ہے خاد ویسے تو میرا خاد پروسسٹ تھا پر کبھی کبھی تھوڑا سا پارٹ مجھے گوبر کا دک گیا تھا اور دک جاتا بھی ہے جس سے میں چیک کر کے ڈالتا ہوں اور اگر ہمارا خاد فولی پروسسٹ نہیں ہے تو ہمیں اسے تھوڑی دیر رکھ کے چھوڑ دینا چاہیے کٹے میں یا کسی بھی جس میں آپ نے رکھا وہ خاد ویسے تو ہمیں خاد کٹے میں نہیں بالتی میں رکھ لینا چاہیے اپنی ایسے پلانٹس کی بالتی بنا لینے چاہیے بڑی سی جس میں ہمارا خاد پڑھا ہو مٹی پڑھی ہو اور یہ میں نے اپنا خاد اور مٹی مکس کر لیا خاد ہمیشہ مٹی میں مکس کر کے ہی ڈالنا چاہیے ویسے تو خاد پتہ کرنے کی کافی ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں پر جو کیا کہتے ہیں خاد ہوتا ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے پروسسٹ خاد وہ بالکل بلیک ہو چکا ہوتا ہے ویسے گوبر کا کلر بلیک نہیں ہوتا لائٹ براؤنش ہوتا ہے لائٹ گرینش ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے پورا پکا ہوا پروسسٹ خاد بلیک کلر کا اور جتنا زیادہ بلیک ہوگا ہمارا گوبر کا خاد اتنا زیادہ اچھا ہوگا اور ابھی تو فیلال میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ میرا خاد کل پر سو میں ہی آیا تھا ورنہ اگر گرمی ہو تو میں گرمیوں میں تو اپنا خاد مٹی کے ساتھ ملا کر چھت پر سکھا دیتا ہوں جس سے بس وہ چورا چورا ہو جاتا ہے اور کافی فائن پارٹی کرس ہو جاتا ہے خاد کے جو کی پلانٹ بھوٹ آرام سے ایبزورب کر لیتا ہے اور اسے تو میں مٹی میں ہی مکس کر کے ڈال دیتا ہوں پورے ہی گم لے میں اور خاد کا تو یہ ہے کبھی بھی جب بھی ہمیں لگے کہ ہمارے پلانٹ نے پورا خاد کنزیوم کر لیا ہے تو ہم اوپر سے کبھی بھی تھوڑی سی مٹی نکال کے اوپر سے 20% 2 انچیز مٹی نکال کے کبھی بھی وہ مٹی خاد کے بھر دیتے ہیں تو یہ تو اتنا آفزان ہوتا اور کوئی کوئی کرتا ہے کہ زیادہ خاد ڈال دیتا ہے مٹی کم ڈال دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم نے اتنا سارا خاد ڈال دیا اور اب تو ہمارا پلانٹ بہت اچھا ہو جائے گا پر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پلانٹ کے لیے بھگوان نے مٹی ہی بنائی ہے جو بھی سڑک پر پلانٹ کھڑے رہتے ہیں ان میں کون خاد ڈالتا ہے کوئی خاد نہیں ڈالتا مٹی میں اپنے ہی نیوٹریشن ہوتے ہیں کافی کوئی کوئی ہمیں کہتا ہے بس کھالی پانی ڈالنے سے پیڑ نہیں چلتا پر میرے ایسے بہت سے پیڑ اور بہت سے لوگوں کے ایسے پیڑ ہوتے ہیں جو بینہ کھات کے ہی چل جاتے ہیں پر ہاں ہمیں سوئل کی اپنے سوئل کی فرٹیلیٹی بڑھانے کے لیے منیورز اور لیکوڈ منیورز ڈالتے رہنا چاہیے اگر آپ سب لیکوڈ منیورز کا پروسس بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اب میں پانی ڈال رہا ہوں ہمیں پانی بلکل ایسے ڈالنا چاہیے کہ وہ ہمارے پورٹ ہولز میں سے نکل جائے اور ہمیں پانی جرور ڈالنا چاہیے اپنے پلانٹ میں کوئی کوئی سوچتا ہے پانی ڈال کے کیا ہی فائدہ ہوگا بعد میں ڈال دیں گے پر ہمیں اپنے پلانٹ میں پانی جرور ڈالنا چاہیے کیونکہ جو ہمارے پلانٹ میں اوٹو لگتی ہے اوکسیزن لگتی ہے وہ اس پانی سے نکل جاتی ہے اور اگر ہمارے پلانٹ میں اکسیزن کی ماترہ ہماری سوئل میں جادہ رہتی ہے تو وہ ہمارے پلانٹ کو سکھا دیتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جڑوں میں ہوا لگنا ہمیں یہ پانی ڈال کے نیچے سے چیک کرنا چاہیے پورٹ ہول کی پانی نکلائے نہیں اگر ہمارا پانی نکل گیا تو سمجھو ہماری مٹی کا سسٹم بلکل اچھا ہے اور یہ دیکھئے میرے فینیکس پام کی ریپورٹنگ بلکل تیار ہو گئی ہے میرا پلانٹ ریپورٹ ہو گیا ہے ویسے تو فینیکس پام زیادہ کیئر نہیں مانگتا اسے زیادہ کیئر کی ضرورت بھی نہیں رہتی بس ایک ریپورٹنگ کی ضرورت رہتی ہے وہ بھی 5-6 سال میں ایک بار پر ہمیں اس پلانٹ کو پانی دے لی دینا چاہیے یہ بس پانی کی وجہ سے سوکتا ہے یہ زیادہ کیئر نہیں مانگتا نہ تو مینیور مانگتا ہے نہ کچھ فرنڈس تینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو اور پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ مائی چینل اگر آپ کو لیکوڈ مینیور کی بھی چاہیے پریپریشن تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں